سبسکرائب کریں صحت زندگی چینل کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو ملے سب سے پہلے لوٹ سب بہت سے ناظرین نے پانی پینے کے بارے میں پوچھا ہے کہ کن کن اوقات میں پانی پینا بہتر ہے ساتھ میں انہیں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ پانی پینے کی کسی مرض یا صحت میں کیا طریقہ کا ہونا چاہیے حجیل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو یوٹیوب صحت زندگی سے آپ کا معالی ڈاکٹر رہا شاید حاضر ہے بہت جامع سوال کیا گیا ہے گو کہ اس موضوع پہ بہت سی ویڈیوز موجود ہیں لیکن دیکھیں عام طبعی طور کی اوپر عام حالات میں پانی کیسے پینا چاہیے پانی دیکھیں ہمارے لئے ڈی ٹاکسیفیکیشن مٹیریل ہے ہمارے خون کی نالیوں کو ساف کرتا ہے ہمارے میدے کو اور آنٹوں کو ساف کرتا ہے فضلے کو جو ہمارے پیٹ میں ہوتا ہے اسے سافٹ کرتا ہے قبض ہونے سے بچاتا ہے مختلف ٹاکسک نمکیات جو ہے انہیں کیڈنی سے لے کے جو ہے پشاپ کے راستے خارج کرتا ہے کچھ نمک جو ہے وہ جو پسینے میں خارج ہوتا ہے جو کہ ہمارا جل جو ہے وہ بھی ایک کریٹری سسٹم جو ہے اس کا جو ہے وہ ہے ایک آرگن ہے جیسے کہ پیپڑوں سے کارپن ڈائیک سائٹ خارج ہوتی ہے تو پانی کی جو کسافتیں ہوتی ہیں وہ پسینے اور پشاپ کے راستے نکلتی ہیں اور پہانے کے راستے بھی نکلتی ہیں تو اب آپ دیکھیں اگر قبض ہو تو کتنی مشکلات ہوتی ہیں مختلف ادویات لوگ لینا شروع کر دیتے ہیں لیکن علاج پہلے جو ہے علاج بالغضاء یعنی پانی کے ذریعے سے فروٹ کے ذریعے سے اور سبتوں کے ذریعے سے اس کا علاج کرنا چاہیے اسی طرح جلد پر پنسی ہے خارج ہے ہماری جلد کو باہر سے بھی پانی صاف کرتا ہے اللہ تعالی نے ایک ایسی دبردست چیز دی ہوئی ہے تو پانی پینے کا بہتر طریقہ جو ہے جسے کہ میڈیکل سائنس بھی اور حکمت بھی اور حدیث بھی اپروف کرتی ہے کہ پانی تسلی سے پیجئے گرمی ہے تو گھڑے کا پانی ہو یا کولر کا پانی ہو جو کہ بہت تھنڈا نہ ہو یہ دیکھا گیا ہے کہ ابھی جو ہے رمضان میں بھی لوگوں نے بہت تھنڈے مشروبات پیئے اور اپنے گلے کو اور سینے کو خراب کیا اور دکام لگا دیا اور میدہ بھی خراب کیا کیونکہ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے جو غزائی رتوبتیں میدے کی ہوتی ہیں وہ جو ہے غزہ کو صحیح طریقے سے حضب نہیں کرتی بالخصوص ہمارے خون ہمارے جو غزہ میں پروٹین اور شربی ہوتی ہے اس کا جو ابزاپشن ہے وہ بورٹی لے ہو جاتی ہے پانی اٹسلف از خود ایک بڑی جو ہے فرط بخ جو ہے غزہ ہے اور کئی سلسلے ہمارے جو میڈیکل کے ہیں یعنی دوائی کا حضب ہونا خوراک کا حضب ہونا بدن سے ٹاکسیسٹی کا نکالنا اور غزائیت جو کہ ہم حضب کرتے ہیں چھوٹی اور بڑی آن سے جو ہے اس کو جو ہے لنف کے ذریعے جگر تک پہنچانا یہ تمام جو ہے پانی نہ ہو تو مشکلات ہو سکتی اگر سرتیوں کا موسم ہے تو نیم گرم پانی پیچھے شدید گرمی ہے تو نیم گرم پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن جو لوگ عادی ہیں نیم گرم پانی پینے کے ان کو پھر مزید فوائد حاصل ہوتے ہیں جیسے کہ اگر ان کا وزن زیادہ ہے پیٹ کی چربی زیادہ ہے کولیسٹرول یا ٹرائی گلیسیرائٹ زیادہ ہے اور وہ لوگ جو ہے اگر عادی ہیں جس طرح چائے گرم پیتے ہیں دیکھیں گرمی سرتی چائے گرم پی جاتی تو اگر وہ جو ہے اس وقت جو ہے گرم پانی یعنی اتنا ہو جیسے کہ ہم نیم گرم کہہ سکتے ہیں وہ پیتے ہیں تو یہ بھی غذا کو حضم کرتا ہے آنٹوں کو متحرک کرتا ہے اور اس کے جو ہے بہت فیدے اب احادیث موجود ہیں کہ جی خالی پیٹ پانی جو ہے نقصان دے ہیں اور لیکن کچھ احادیث ایسی ہیں کہ اس میں اس کی اجازت ہے دیکھیں کچھ موروضی حالات ایسے ہوتے ہیں مثال کے طور پر میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے حکمت بھی یہ کہتی ہے اگر آپ بیمار ہیں اگر آپ عدویات لے رہے ہیں یا کوئی حکیمی دوائی لے رہے ہیں تو آپ نے پانی سے لینی ہے تو آپ تو پانی سے پییں گے اگر آپ کا موالج آپ کو کہتا ہے خالی پیٹ لیں تو صبح اٹھ کے آپ کا پیٹ خالی ہوگا آپ خالی پیٹ لیں گے تو کیا خالی پیٹ آپ اس کو پھانک لیں گے آپ نے یقینی طور پر اس کے ساتھ پانی پینا ہے کچھ لوگوں کی عدات ہیں اب میں آتا ہوں کہ خالی پانی کے محالف اور خالی پیٹ پانی نہ پینے کے اور پینے کے جو ہے اس کے درمیان میں کیا بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت خالی پیٹ پانی شہد کے ساتھ تناول فرمایا اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت ہے ایک تو اس زمانے میں غربت دوسرا شہد اللہ کی نعمت تیسرا پانی اور شہد مکمل ناشتہ ہے اور یہی وجہ تھی کہ وہ اس کو تناول فرماتے تھے جب شہد موجود ہوتا تھا مانگواتے نہیں تھے کرز نہیں لیتے تھے کسی سے مانگتے نہیں تھے اگر ہوتا تھا گھر میں تو یہ نہیں تو کھجور کے ساتھ پانی پیتے تھے اس زمانے میں چائے کہاں تھی اور پھر یہ کہ یا پھر بکری کا دودھ یا اونٹنی کا دودھ یا وہ جو ہے باقی تو وہاں گائے بھیسے تو ہوتی نہیں تھے تو الغرض اس کو کنفیوز نہ کریں کچھ ہمارے جو ہے ذاتی مشاہدے میں ایسی بات آئی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں بس یوٹیوب پہ آ جاتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں کون موٹیویٹ کرتا ہے اور کہاں سے وہ پڑتے ہیں میں ان سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ کتن منع نہیں ہے کہ خالی پیٹ نہ پیئے خالی پیٹ ایک نارمل آدمی جسے پیاس نہیں لگتی جسے کوئی مرض نہیں ہے جو کہ ٹھیک ٹھاک ہے وہ یہ ہے اس کو میدے کی تکلیف نہیں ہے تو پھر وہ جو ہے اگر نہیں پیتا صبح بسم اللہ کچھ لوگ ہوتے ہیں صبح انہیں بھوکی نہیں لگتی اب آپ کیا کریں گے جنڈے کے زور پر انہیں دارشتہ کھلائیں گے لیکن میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے حکمت بھی یہ کہتی ہے دیکھیں حدیث میں ہے کہ رات کا کھانا کھا کے سوئے وجہ یہ ہے کہ رات کا کھانا کھا کے سوئے لیکن سونے سے دو گھنٹے پہلے کھائیے یہ نہیں کہ آپ رات کے بارہ بجے سوتے ہیں تو وہی کھانا آپ کے لیے جو ہے تکلیف کا باعث ہو جائے گا تو اگر جب آپ دو گھنٹے پہلے کھانا کھاتے ہیں اس کو جو ہے اس کی ایبزورپشن مکمل ہو جاتی ہے میدے میں پھر وہ آنٹوں کی طرف چلا جاتا ہے تو اس طرح سے پھر آپ کو ساری رات جو ہے وہ جو کھانا ہے اس کی غضائیت ملتی رہتی ہے کیونکہ آپ کو رات کو آپ کا دل کام کر رہا ہے آپ کے پھرپڑے کام کر رہا ہے آپ کی رگیں کام کر رہی ہیں آپ کی آنٹیں کام کر رہی ہیں آپ کی جو ہے انڈوکرائن گلینٹس کام کر رہے ہیں تو آپ کو تو پھر غضائیت بھی چاہیے اور پانی بھی چاہیے اس لیے کچھ لوگ رات کو دودھ پی کے سوٹے ہیں کچھ لوگ جو ہے کھانا کھاتے ہیں پھر دو گھنٹے دک چل قدمی کرتے ہیں عبادات کرتے ہیں اور پھر وہ جو ہے ایک کلاس پانی یا دودھ پیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ بستر پہ چلے جاتے ہیں تو آپ دیکھیں اس میں سختی نہیں ہے اس میں گناہ نہیں ہے کہ آپ اسے گناہ کا تصور بنا کے پیش کریں تو گھرمیوں میں شدید گھرمی ہے آپ اس زمانے میں گھڑے ہوتے تھے چاٹیاں ہوتی تھیں آج کل لوگ کولر رکھتے ہیں اس کو آئیس کول جیسے کہتے ہیں ایکسٹریم کولنگ اب یہاں یہ چیز ہے کہ جو لوگ کولا ڈرنکس لیتے ہیں سوڈا ڈرنکس لیتے ہیں اور وہ چل کر لیتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کے مہدے کے لیے اچھی نہیں ہے اب آتے ہیں بیماریوں کی طرف آپ تین قسم کی گولیاں کھا رہے ہیں آپ کی عمر میری عمر کا ایک شخص ہے وہ گولی کیسے کھائے گا وہ پانی کے ساتھ کھائے گا ڈاکٹر نگر کہا ہے کہ پانی کے ساتھ اگر کہا ہے دودھ کے ساتھ کہا ہوگا خالی پٹ کہا ہوگا بھرے پٹ تو خالی پٹ جو دوائی ہوگی جو صبح صویرے کھائی جائے گی وہ پانی کے ساتھ کھائے جائے گی پھر اگر ڈاکٹر کہتا ہے لکھ دیتا ہے کہ جی آپ کو گردے میں تکلیف ہے یا آپ کو ایسیڈٹی ہے تو یا آپ کو جوڑوں میں دردہ ہے لیکن آپ جو ہے پانی زیادہ پیئیں تو ایک لکھا ہوگا جی پلینٹی آف لیڈز ٹو بی ٹیکن یعنی جو ہے آپ جو ہے پانی کی مقدار زیادہ کر دیجئے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نلکے سے مو لگا کے دو لیٹر پانی پیچھیں پورے دن میں آپ نے جو ہے تین لیٹر سے لے کے ساڑھے تین لیٹر پانی پینا ہوتا ہے جو کہ آپ نے وقفے وقفے سے پینا ہوتا ہے یہ نارمل حالات میں ہے خاص کر ان لوگوں کے لیے جو کہ کام کرتے ہیں موبائل ہیں ایکٹیم ہیں مینجرز ہیں مختلف دفتروں کے چکر لگاتے ہیں یا سائٹس پہ جاتے ہیں یا فوج میں ہیں یا ملیشیا میں ہیں تو پولیس میں ہیں ان لوگوں کو جو ہے پانی کی زیادہ مقدار چاہیے ہوتا ہے عدویات کے ساتھ بینے چاہیے ہوتا ہے اب کچھ خوراک ایسی ہوتی ہے دیکھیں خوراک کے بارے میں طبعی اصول یہ ہیں اور میڈیسل اصول یہ ہیں کہ کھانے سے پہلے تیس منٹ پہلے بیس منٹ پہلے جو ہے ایک کلاس پانی پی لیجئے اس وقت آپ کا پیٹ خالی ہوتا ہے اب بتائیں کہاں سے آپ ممانت کریں گے کھانے کے بعد آپ نے صرف ایک دو گھونٹ پانی پی نہ ہوتا تاکہ موں میں آپ کے خوراک کے ذرے نہ رہے جائے درمیان میں اگر کوئی خوراک خوشک ہے تو آپ حلق کو تر کرنے کے لیے موں کو تر کرنے کے لیے ایک چھوٹا گلاس رکھیں اپنے پاس وہ درمیان میں دو گھونٹ لے لیں دو گھونٹ آخر میں لے لیں پھر پانی جو ہے وہ تیس منٹ سے لے کے پینتالیس منٹ کے بعد آپ ایک پھرہ ہوا گلاس لیں یہ جو ہے ایک ایک اچھا طریقہ ہے لیکن کچھ لوگ جو ہے غذا کے ساتھ تین تین چارچر کلاس پانی پیتے ہیں جس کے میدے کے غدود جو ہیں وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں جسے کہتے ہیں ڈائلوٹ ہو جاتے ہیں ان کی سٹرنٹ ان کی افیکیسی کم ہو جاتی ہے تو اس طرح سے وہ غذا آپ کو حضب نہیں ہوتی اور پھر جب آپ کوئی کام چھک کر کرتے ہیں تو آپ کی خوراک اوپر آتی ہے تو آپ کو ڈسپیپسیا یا سینے میں جلن ہو جاتی ہے اس طرح بچے ہیں بچے چکے ماں کا دودھ پیتے ہیں لیکن بچوں کو بھی گرمی میں جو ہے آپ جو ہے ہمارے جو وطن کے جو ہے مشروبات ہیں آپ منہ دے سکتے ہیں آپ کوشش دے سکتے ہیں آپ لسی بھی دے سکتے ہیں اگر بڑا بچہ جو ہے پانی اس میں بھی ہوتا ہے دودھ میں بھی پانی ہوتا ہے مشروبات میں بھی پانی ہوتا اور پانی والے پھل بھی آپ دے سکتے ہیں جو کہ عموماً سردیوں میں ہم لوگ کم پانی پیتے ہیں اور سوائے سٹرٹ فروٹ کے جو ہے اور کوئی ایسا فروٹ نہیں ہوتا تو آپ دیکھیں کہ پانی جو ہے وہ جلد کے لیے سکن کے لیے آنکھوں کے لیے جگر کے لیے اضائے رئیسہ کے لیے گردوں کو صاف کرنے کے لیے جوڑوں کے درد کے لیے میدے کے لیے سینے کے لیے یہاں تک کہ نیمونیا کے لیے بھی بہت ضروری ہے دل کے امراض میں بھی بہت ضروری ہے پینے کا طریقہ آنا چاہیے کہ آپ نے ضرورت کے وقت پانی پینا ہے اور اگر آپ کو کسی آپ کے معالج نے کہہ دیا ہے کسے زیادہ پینے اب دیکھیں پانی ہم کم کام پلاتے دل کے وہ مریض جن کو جو ہے الوی ایف الوی ایچ ہوتا ہے اور وہ ان کا پیٹ پھولتا ہے پاؤں سوچتے ہیں جن کے کڈنی فنکشنز بہت خراب ہوتے ہیں اور ای جی ایف ہار بہت کم ہو جاتا ہے تو اس میں ڈاکٹر پھر مقدار کا تعیون کرتا ہے کہ بہت زیادہ پانی جو ہے وہ دل کی کمزوری کی وجہ سے بدن میں نہ ٹھہرے یا کسی کو سیروسز ویڈسائٹیز ہے ہپٹائٹس سی کا کرانک مریض ہے ہم اس کو پانی کی کتنی مقدار دیں گے گردے کے مریض کو کتنی دیں گے یا دل کے ہارٹ فیلر کے مریض کو کتنی دیں گے کیونکہ ہم پانی نکالنے کی عدیات اسے دے رہے ہوتے ہیں تو پانی جو ہے اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے دیکھیں اگر آپ کو دو دن کھانا نہ ملے آپ جی سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو پانی ایک دن نہ ملے تو آپ کا برا حال ہو جائے آپ اس چیز کو دیکھئے کہ پانی کتنا ضروری ہے نعمت خداوندی ہے جہاں ہمارے چیرے اجلے ہیں جہاں ہمارے لباس اجلے ہیں وہاں ہمارا اندرونی نظام دل کا نظام خون کا نظام لنف کا نظام میدے کا نظام گردے کا نظام جو ہے اگر بہتر ہے تو وہ پانی کا مرہون منت ہے امید ہے کہ ہم نے آپ کے سوالات کو کلیر کر دیا ہے اگر پھر بھی کچھ سوالات ہیں تو آپ ہمیں لکھ بیجئے یوٹیوب سے زندگی کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے بیل آئیکن کو ٹیپ کیجئے گا ساتھی میں آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا ایک دوسرا چنل ہے سب ٹی وی تو سب ٹی وی جو ہے ہمارے پاس بہت سی اچھی اچھوتی معلومات ہوتی ہیں وہ زیادہ تر وہ نان پولٹیکل ہوتی ہیں سوشل ہوتی ہیں یا دنیا میں جو ہیں عجوبات جو ہیں جو کہ ہیں ان کے بارے میں ہوتی ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کو بھی لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے گا شکریہ اسلام علیکم